تو ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ایک نئی کہانی میں تھی یہ کہانی ایک لڑکی کے بارے میں جس کو پاور ملی ہے دوسری دنیا میں جانے کی اب یہ سوچتی ہے کہ میں جو اس دنیا میں جاؤں گی اور وہاں میں بہت سارے پیسے اپنی دنیا میں لے آؤں گی کہانی کی سرواز میں ہمیں میسو نام کی لڑکی کو یہاں پہ گڑتے ہوئے دکھا جاتا ہے یہ جیسے اٹھتی ہے یہ چیک کرتی ہے کہ اس کی جو پوری بوڑی ہے وہ ابھی تک ٹھیک ہے یہاں پہ اب میسو یہاں سے جا رہی ہوتی ہے اور اپنے پرانے ورلڈ کے بارے میں یاد کر رہی ہوتی ہے جہاں پہ اس کے ماسٹر اس کو ڈاڑ رہے ہوتے ہیں کام نمبر آنے کے گاران اب میسو آگے کی طرح بڑھتی ہے لیکن یہاں پہ شام ہو جاتی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی کو یہاں میسو دکھتی ہے تب ہی یہاں میسو گڑ جاتی ہے اور یہ لڑکی اس کو لے آتی ہے اپنے گھر پہ اور نیکس مورننگ میسو یہاں پہ اٹھتی ہے اور یہ یہاں پہ گاؤں کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے یہ گھومی رہی ہوتی ہے تب ہی جو کلیٹ نام کی لڑکی ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے پھر میسو بھی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ آ جاتی ہے یہاں پہ جنگل کے اندر یہ لوگ یہاں پہ جو ہوتے ہیں دوائیاں کلیک کر رہے ہوتے ہیں یہی پہ میسو کی نجر یہاں پہ جو ولف ہوتے ہیں ان کے اوپر جاتی ہے تب ہی میشو کو یاد آتا ہے کہ اس کے بھائی نے کہا تھا کہ وولف ہمیسا جھنڈ میں گھومتے ہیں تو میشو جو ہوتی ہے یہاں کلیک کو پیڑ پر چڑھا دیتی ہے اور یہ بولتی ہے تم اوپر رہو اور یہاں میشو بھاگنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وولف کا دھیان یہاں پر چلا جائے میشو کے اوپر تب ہی میشو گر جاتی ہے اور یہاں وولف میشو کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے تب ہی میشو یہاں سے ٹیلیپورٹ ہو جاتی ہے میشو یہاں پہ ریال ورلڈ میں آ جاتی ہے اور یہ یہاں پہ چیزیں کلیک کر لیتی ہے اس کے بعد ٹیلیپورٹ ہو کے دوبارہ آ جاتی ہے یہاں پہ اب یہاں پہ کلیک گرنے والی ہوتی ہے تب ہی میشو یہاں پہ آتی ہے اور وہ وولف کے اوپر نشانہ بٹھا دیتی ہے جس کیا وولف یہاں میشو کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں تب ہی میشو اس کے اوپر مسالہ ڈا دیتی ہے اور چکو سے ان کو مار دیتی ہے لیکن مشو خود بھی ڈر جاتی ہے جس کے قارن وہ نیچے گر جاتی ہے اور تب ہی ایک اور ڈیمیشن میں آ جاتی ہے جہاں پہ ایک لکھی کیٹ نام کی گوڈ یہاں پہ آ جاتی ہے مشو پوچھتی ہے میں کہاں ہوں تو یہاں لکھی کیٹ بولتی ہے کہ میں نے ہی تم کو پاور دی ہے تب مشو کو یاد آتا ہے کہ یہ لکھی کیٹ تو اس کے بھائی نے دی ہے تو یہ بولتی کہ ہاں تب سے میں تمہیں اوپر دھیان رکھ رہی ہو تمہیں کوئی دکت تو نہیں ہے یہاں پہ تو یہ بولتی ہے مجھے لینگویج سمجھ نہیں آتی تو یہاں پہ جو لکھی کیٹ ہوتی ہے وہ اس کو پاور دے دیتی ہے یہاں پہ لینگویج کو سمجھنے کا تب ہی یہاں مشو ایک دم سے آنکھیں کھولتی ہے اور یہاں پہ جو کلیٹ ہوتی ہے وہ کہتی ہے سکر ہے تم ٹھیک ہو یہاں پہ مشو کلیٹ کی باتوں کو سمجھ پا رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ جو کلیٹ کے ڈیڈ ہوتے ہیں وہ مشو کو تھینکیو بولتے ہیں اس کی جن بچانے کے لیے اور ساتھی اس کو جو ہے یہاں پہ کچھ پیسے بھی دے دیتے ہیں مشو پیسے والی جو پوٹلی ہوتی ہے اس کو لے لیتی ہے اور یہ جیسے کھولتی ہے تو یہ دیکھتی ہے اس کے اندر گولڈ کوئن ہے اس کے بعد یہ کہتی ہے یہ تو کافی اچھی بات ہوئی یہاں پہ اور یہی پہ جو مشو ہوتی ہے وہ تیہ کرتی ہے کہ اب یہ جو ہے یہاں سے پیسے لے جا کے اپنے پورانے ورلڈ میں جمع کرے گی تاکہ یہ جو ہے فیوچر میں یہاں پہ ان کا استعمال کر سکے نیکشین میں دیکھتے ہیں یہاں مشو بتاتی ہے کلیٹ کو کہ وہ اپنے فرینڈ سے کیسے بچھڑ گئی یہاں پہ نیکشین میں مشو دیکھتی ہے کہ جو یہاں پہ کلیٹ کے ڈیڈ ہیں وہ یہاں پتھر سے آگ لگا رہے ہیں یہ سمجھ جاتی ہے یہاں پہ ماچیس کا ابھی تک عوشکار نہیں ہوا ہے اب ہمیں یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور تبھی مشو باتروم سے نکلتی ہے جہاں باتروم میں اس کو کافی زیادہ بدبو آ رہی ہوتی ہے ہم مشو یہاں پہ آ جاتی ہے لوگوں سے انفرومیشن اکھٹا کرنے یہاں پہ راجہ کے بارے میں تو ان کا بات چلتا ہے کہ یہاں پہ راجہ نہیں ہے یہاں پہ جو ہے ورلڈ نام کا ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے اس کیا مشو تک کرتی ہے کہ اب جو ہے یہ اس سے ملنے جائے گی ورلڈ سے یہ لوگ بات کر رہتے ہیں تبھی کلیکٹ ان کی باتوں کو سن لیتی ہے اور کہتی کہ نہیں تم نہیں جاؤ گی ہم گھر پہ کلیکٹ ریکویسٹ کر رہی ہوتی کہ پلیس تم مت جاؤ لیکن کلیکٹ کی امام بولتی ہے اس کو جانا تو پڑے گا اس کی بھی دوست ہے یہاں پہ تو کلیکٹ مان جاتی ہے یہاں پہ مشو بولتی ہے کہ میں تم سے دوبارہ ملنے جرور ہوں گی لیکن ابھی کے لیے مجھے جانا پڑے گا مجھے معاف کر دینا پھر ہم دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کلیکٹ یہاں پہ آ جاتی ہے مشو کو بگی میں بیٹھانے کے لیے مشو بگی بیٹھی ہوتی ہے تب یہ چیک کرتی ہے کہ اس کے اندر سے کافی گندی وید وہ آ رہی ہے مشو بگی والے کا بولتی ہے کہ تم جو مجھے یہیں اتار دو بگی والا مشو کو یہیں پہ اتار دیتا ہے مشو اپنا میجک کو استعمال کرتی ہے اور یہاں پہ آ جاتی ہے گھر پہ اور یہ کہتے ہیں کہ فائنلی میرا میجک کام کر رہا ہے یہاں پہ مشو یہاں پہ آتی ہے اور نہ آتی ہے اور یہ باہر چلی جاتی ہے اپنی کار کو لے کے یہاں پہ مشو یہاں پہ دکان پہ آ جاتی ہے اور یہ بہت سار سمان بھی خرید لیتی ہے اس کے بعد یہ دوبارہ گھر چلی جاتی ہے اور یہ یہاں پہ جو ڈیفینس کمانڈر ہے اس کے بارے میں سرچ کرنے لگ جاتی ہے اور اس کو ایڈریس مل جاتا ہے یہاں پہ اس کے بعد یہ یہاں سے ٹیلیپورٹ ہو کے سیدھا وہیں پہنچ جاتی ہے مشو یہاں پہ پیسے دیتی ہے اس بندی کو جو باہر کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ مجھے یہاں کے انچارج سے ملنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انچارج سے ملنے آ جاتی ہے یہاں پہ یہ بولتا ہے میں اگر کم کر دوں گا اس کے بعد یہ بولتا ہے میں آپ کو گولڈ کوئن سے پے کروں گی یہاں پہ جو ہوتا انچارج ہو مان جاتا ہے یہ اس کو بندوگ چلانا یہاں پہ سکھا رہا ہوتا ہے اب مشو بھی یہاں پہ بندوگ چلانا یہ سیکھ لیتی ہے یہ گھر پہ آتی ہے اور ایک جویلری کو یہاں پہ رکھ لیتی ہے اور ایک بالکل نوبل کی طرح تیار ہو کے یہاں پہ آ جاتی ہے کیسل کے باہر سل کے باہر آکے یہ بولتی ہے مجھے اندر جانا ہے تو یہ بولتے ہیں کہ کیا آپ کی اپیویمنٹ ہے یہاں پہ راجہ سے تو یہ بولتی کہ نہیں تو یہ لوگ اس کو اندر نہیں جانے دیتے ہیں پھر مشو ایک جگہ بیٹی ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ جو رادہ کے بیٹے ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں مشو کہتی ہے کہ میرے بس ایک آئیڈیا ہے ہم مشو جنگل میں آ جاتی ہے اور یہ یہاں انتجار کرتی ہے تب ہی رادہ کے بیٹے آتے ہیں تو مشو ایک بم کو اس کے آگے پھوڑ دیتی ہے جس کینگ کے گھوڑے کافی زیادہ یہاں پہ گھبرا جاتے ہیں اس کی وقت مشو یہاں پہ گر جاتی ہے اور ایک سیکٹنگ کرتی ہے جیسے اس کو گھوڑا گاڑی نے مارا ہو تو یہ لوگ مشو کو اٹھا کے یہاں پہ لے آتے ہیں راج محل کے اندر اب مشو اپنا آنکھ کھولتی ہے یہاں پہ ہم مہاراج یہاں مشو سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں جو بھی کچھ ہوا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ مشو کہتی ہے مشو یہاں پہ کہتی ہے کوئی بات نہیں نیکشن میں ہم دیکھتے ہیں مشو یہاں پہ اپنے باریں بتا رہی ہوتی ہے یہ بولتی ہے کہ میرا نام مشو ہے اور میں جہوں جیپین کی یہاں پہ جہوں نوول ہوں تو مہاراج کہتا ہے کہ یہ بلکل صحیح کہہ رہے کیونکہ جو اس کے کپڑے ہیں وہ بلکل اچھے ہیں یہاں پہ اس کے بعد مشو یہاں بیٹھ جاتی ہے اور تب ہی یہاں مہاراج پوچھتے ہیں کہ آخر اکار آپ جہ اس کنٹری میں کیسے آئی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مشو بولتی ہے کہ اصل میں میرے اوپر یہاں پہ جہ وائل اینیمل نے اٹیک کر دیا جس کے بعد میں یہاں پہ آگئی ویسے تو مجھے یہاں پہ سمان بیجنا ہے یہاں مشو ایک پڑک کو دکھاتی ہے جس کے بعد یہاں پہ مہاراج کافی خوش ہوتے ہیں یہ بولتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہی اچھا ہے یہاں پہ یہ بولتی ہے میں یہی بیجنے آئی ہوں تو مہاراج بولتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے بعد میں بات کروں گا اس کے بعد مشو کو آرام کرنے کے لیے اس کا جو روم ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے ہم مشو اپنا جو بیک ہوتا ہے اس کو یہاں پہ کھولتی ہے اور اس کے اندر سے کپڑ کو نکال لیتی ہے اور یہ پہن کے پہن جاتی ہے یہاں پہ مہاراج کے پاس اس کے بعد یہ سب کو تھینکیو بولتی ہے مہاراج بولتے ہیں یہ میری وائف ہے ایرس اور یہ جو میرا بڑا والا بیٹا ہے اس کا نام تھومس ہے اور یہ میرا چھوٹا والا بیٹا ہے جس کا نام یہاں پہ میکس ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ اپنی بیٹی کا نام داتے ہیں یہ بولتے ہیں میری بیٹی کا نام ٹینہ ہے تو یہاں پہ کہتی ہے کہ آپ کی سوی بیٹیوں کا نام اچھا ہے جیسے یہ یہاں پہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے اس کو کھانا بلکل بیکار لگتا یہاں پہ لیکن یہ دیکھتی ہے کہ سوی بندے اسی کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایس ایکٹ کرتی ہے کہ کھانا بہت اچھا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں مرانی کہتی ہے کیا تم صحیح میں اس جو ہے یہاں پہ جویلری کو بیچنے والی ہو تو یہاں پہ جو میشو ہوتی ہے یہ بولتی کہ ہاں مجھے اس کو بیچنا ہے مجھے پتہ یہ بیوٹی فول ہے لیکن مجھے اس کو بیچنا ہی پڑے گا مجھے پیسو کی ضرورت ہے مجھے جو ہے یہاں پہ ایک شاپ کھولنی ہے اب اس کی بات کو سن کے جو یہاں مہارانی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہوتی ہے یہاں پہ آکے میشیل کے گلے ہی مل لیتی ہیں یہی میکس بولتا ہے کیا آپ کے پاس اور بھی چاکو ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں میشو اور بھی چاکو کو دکھاتی ہے تب ہی ٹینہ پوچھتی ہے کہ ویسے تم کس طرح کا سمان بیچو گی تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں میشو کہتی ہے کہ میں جو یہاں پہ لڑکی والا جو سمان ہے وہ بھی بیچوں گی اور بہت سے جویلری سے بیچوں گی جب یہ اتنے دیوست میں بتا رہے ہوتی ہے سب ہی یہاں پہ ہسنے لگ جاتے ہیں یہاں مہاراج بھی کافی ہسنے لگ جاتے ہیں ان کو ہستہ ہوئا دیکھ کے یہاں میشو روانے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کو اپنے فیملی کی یاد آتی ہے تو یہاں پہ مہاراج کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ اس کو چھوڑنے آ جاتے ہیں میشو کو اب سبھی لوگ میشو کو یہاں پہ happy journey بولتے ہیں میشو کو کافی سمان دیتے ہیں اور یہ لوگ میں ہمیشہ کو بگگی میں بیٹھا دیتے ہیں تو گائیس یہیں پہ ویڈیو ختم ہوتی ویڈیو اچھی لگی ہو جرور کمنٹ کیجئے گا تاکہ میں اگلا پیشوڑ اس کا لے کیا ہوں چلو ملتے ہیں اگر ویڈیو میں جب تک لئے بائی بائی